بسم اللہ الرحمن الرحیم بیف کڑھائی سموکی بیف کڑھائی آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کس طرح بنانی ہے تو سموکی بیف کڑھائی کے لیے جو جو ہمیں چیزیں چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیجئے اس کے لیے دیکھیں میں نے ایک کلو گوشت لے لیا ہے بونلیس گوشت لے لیا ہے یہ ایک کلو گوشت ہے بونلیس اور اس میں ہم نے کیا کرنا ہے یہ دو چمچ بڑے والے لسن ادرکے میں شامل کروں گی اس میں اس کے بعد ایک چمچ لیورڈ جو ہے ٹی سپون ہے یہ لیورڈ میں نے اس طرح کر کے اس کو نمک کا ہم لوگ شامل کریں گے اور یہ آدھا چمچ جو ہے وہ کالی مرچ شامل کریں گے اس میں اور یہ دیکھیں ایک بڑا پیاز میں نے لے لیا تھا آپ ایک چھوٹا سا لے لیں بے شک بڑے پیاز کو یہ میں نے آدھا پیاز ہے اس کو کٹ کر لیا اس کو کٹ کر کے یہ پیاز ہم اس میں شامل کریں گے پیاز ہمارا چلا گیا اور اس میں جائے گا ایک کپ دہی یہ ایک کپ ہمارا دہی چلا گیا اس میں اور اب ہم کیا کریں گے کہ ان سب چیزوں کو مکس کریں گے چاہے تو آپ چمچ سے مکس کریں ہاتھ سے مکس کر لیں یا پھر آپ گلف پین کی کر لیں جیسے بھی آپ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہاتھوں سے کریں تو ہاتھ بلکل ساتھ ستھ رہنے چاہیے دیکھیں اس کی مکسنگ ہو چکی ہے ٹھیک ہے یہ مکس ہو چکا ہے تو سب چیزوں کو ہم سائٹ پہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں چاہیے ایک ادت ککر یہ میں نے ککر لے لیا ہے اور ککر میں یہ سارا جو ہم نے ایک مکس بنایا ہے گوش کے ساتھ مکسر بنایا سب اس میں جائے گا یہ سارا اس میں چلا گیا ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے اس میں پانی شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ تقریباً ایک کلو کا یہ میرے پاس جگ ہے ون لیٹر ہے تو اس میں سے ہم پانی لیتے ہیں یہ بان کپ یہ بڑا دیکھیں سٹائپ کا میں نے کپ لے لیا ون ٹو کپ اب دیکھتے ہیں کہ کتنا پانی ہو گیا اس پانی میں گوشت کر جائے گا گوشت ہو ایسے اچھی کوالیٹی کا لگ رہا ہے بعض دفعہ یہ ہے کہ شکل اچھی ہوتی ہے گوشت اچھا نہیں ہوتا گلنے میں ٹائم لیتا ہے تو یہ میں نے دیکھیں دو کپ جو ہیں وہ پانی کے شامل کریں ہیں اور چلیں آدھا اور کر دیتے ہیں اس میں شامل بڑے والے کپ پانی کے اور اب ہم اس کو ویٹ لگا دیں گے تقریباً دیس منٹ تک کا ویٹ لگائیں گے گوشت کو گلانے کے لیے تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہ فلیم کو آن کرتے ہیں یہ فلیم میں نے آن کر لیا ہے میڈیوم فلیم پہ ہم نے کرنا ہے اس کو تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک ہم اس کو ویٹ لگاتے ہیں پندرہ سے بیس منٹ تک اس کو ویٹ لگے گا اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کیا کریں یہ ہم نے ویٹ لگاتی ہے ٹھیک ہے پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ بیس منٹ کے بعد کیا کرنا ہے تو بیس ہماری بن رہی ہے کڑھائی بیف سموکی بیف کڑھائی بن رہی ہے تو اس کے لیے یہ بیس منٹ تک گلے گا اس کے بعد پھر میں ایک سٹیک میں میں آپ کو بتاتے ہوں کہ ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے چلیں بیس منٹ ہو چکے ہیں تو ویٹ میں نے ریلیس کر دیا ہے کوکر کو کھولتے ہیں دیکھتے ہیں کیا سیچویشن ہے ہمارا پاہ تک پہنچا ہے اوہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس ٹائپ کا ہو چکا ہے بہت اچھا گل گیا ہے بلکہ کچھ زیادہ ہی گل چکا ہے یہ بہت سٹ کل گیا اور بلکل دیکھیں پانی ہشک ہو گیا ہے اس ٹائپ کا گل چکا ہے اس ٹائپ کا گل چکا ہے اس کو ہم سائٹ پہ کریں گے اور ایک کڑھائی لے لیں گے ٹھیک ہے سموکی کڑھائی بن رہی ہے اور اس میں اوائل ڈالیں گے ایک کپ اوائل ڈال دیا ہے ایک چھمہ جیرہ 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 چلے گے ایک چھمہ جیرہ جیرہ کل گیا ہے اوائل کو تھا اور گرم ہونے دیں گے ٹائپ اوائل کو تھوڑھا اوائل کو تھوڑھا سا گرم ہونے دیں گے ٹائپ اور یہ جو گوش تھا یہ ہم اپنی کڑھائی میں پرانس کر کریں یہ تمام گوشتے میں کڑھائی میں پرانس کر کر دیں اور اس کو ہمیں بھولیں گے ہلکا سا یہ دیکھیں یہ میں نے ہلکا سا اس کو بھول لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس میں مسالہ جات اپنے شامل کریں گے یہ دیکھیں یہ مسالہ جات ہے نمک میں نے ایک لیول سپون جو تھا وہ ڈالا تھا ٹی سپون اور ایک خم اب لیول بلکل بہت زیادہ نہیں مگر نمک بہت زیادہ ہو جائے گا یہ دیکھیں لیول سپون نمک لیا ہے کالی مرچ پاورڈر لیا ہے آدھا چمچ اور آدھا چمچ میں نے اس میں بھی شامل کیا تھا یہ دیکھیں سونس پاورڈر ہے یہ ایک چمچ ٹی سپون سونس لے لیا ہے اور یہ دڑا مرچ لیا ہے ایک چمچ لیول لیا ہے کیونکہ کالی مرچ بھی ہے اور دڑا مرچ بھی ہے اور یہ تھوڑی سی ہول مرچ لیا ہے میں نے ذائقے کے لیے اور خوبصورتی کے لیے اور یہ لیول جو ہے یہ سرک مرچ پاورڈر ہے دھنیا پاورڈر لیا ہے ایک چمچ اور حلدی آدھا چمچ تو یہ سارے مسالہ جار جو ہیں وہ ہم کڑھائی میں ایڈ کرتے ہیں یہ سب مسالہ اس میں چلیں گے مکس کریں گے بہت پیری کشپو آنے شروع ہو گئی ہے مسالوں کو ہم نے تب تک ہونا ہے جب تک مسالوں کا کچھا پڑنا ختم ہوں تو پانچ میٹ تک ہم ان کو گھولیں گے پانچ میٹ ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ہم نے ٹیماتر ایک کلو گوش تھا اور اس میں آدھا کلو یہ دیکھیں میں نے ٹیماتر کو کٹ کر لیا ہے اور ٹیماتر اس کے اوپر سپرکل کر دیں گے باری پر ایک میں نے کٹ لیا ہے ٹیماتر بس اب ان کو ہم نے کیا کرنا ہے ٹیماتر کو ڈھکر لگا کے اس کو اب ہم ٹیماتر ملٹ ہونے تک مطلب پانچ منٹ تک اس کو پکائیں گے ٹیماتر کے پانی میں پکے گی ہم نے مزید پانی ایڈ نہیں کرنا اور آنچ کو ہلکا کر دینا ہے جب تک یہ ٹیماتر سارے ملٹ ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد بتاتے ہیں نیکس ٹیپ کیا کرنا ہے چلیں گے چیک کرتے ہیں پانچ میٹ ہو چکے ہیں دیکھتے ہیں ٹیماتر کو ہونے تک پہنچیں ماشاءاللہ ٹیماتر دیکھیں گی بھی اوپر آ چکے ہیں اب اس کو اونے ایک دو میٹ تک ملٹیں ٹیماتر کو اسٹا کر لیتے ہیں یہ دیکھیں بھو چکے اور اگر آپ یہ نکالنا چاہتے ہیں اس پر لیکن چھلکا تو جو جو آپ کو لگتا ہے چھلکیں وہ بے شک نکال میکسیمم ہو سکتے ہیں تو نکال دیں نہیں نکالنا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے یہ دیکھیں چھلکیں بلکلیں لائنا ہو چکے وہ سکنگ کی ٹیماتر چی یہ ماشاءاللہ سیس پر آئیتی آ رہا چکے ہیں میری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ایک اچھی سی ریسیپی آپ کو حاصل ہوئی ہے اس کے لئے اتنا تو بنتا ہے چلیں جی کارنیشنگ کریں گے یہ میں نے دھنیا لے لیا تھا دھنیا کٹ کیا اور یہ جولین میں ادرک اور یہ تھوڑی چی سبس مرچیں بس بہت زیادہ نہ لائے گا کیونکہ کالی مرچیں بھی تھی سبس مرچ بھی تھی تو پھر بہت زیادہ ہو جائے گا تھوڑی چی مرچیں آپ ڈالیں اور یہ دیکھیں لیمن لیمن جیس میں نے نکالا گیا ہے ایک بھی جب مچ آپ یہ ڈال دیں سکوڑ ٹیبل سپون میں ڈال دیں اس میں یہ چلے گئے اب کیا کریں گے آپ کو مکس کر لیں گے مزیدار سی سموکی کھائی یہ جو ہے اب تیاری کے مرائل میں پہنچ چکی ہے نیکسٹ کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو اب ہم نے سموکی کس طرح بنا اس کے لئے یہ دیکھیں یہ پاول لے لیا چھوٹا سا اس سے بھی آپ چھوٹا لے سکتے ہیں اور ایلمونیوم فوائل بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس لئے لے رہی ہوں تاکہ ایلمونیوم فوائل سے کوئلہ وہ گر بھی سکتا ہے اس لئے میں نے یہ پیالی لے لیا تاکہ نکالنے میں بھی آسانی ہوگی اور سموک کے لئے ہم لے لیں گے ایک چھوٹا کوئلہ اٹھانے کے لئے میں نے چھوٹا لے گیا اس سے ہم اس کو اس میں ڈالیں گے کوئلے میں نے ڈال دیں اس میں اور اگل کیا کریں گے اس کے اوپر اور ہی ڈالیں گے یہ دیکھیں پس تھوڑا کا کوئل دارے گا اور اس کو ڈھک دیں گے یہ میں نے ڈھک دیا یہ میں نے ڈھک دیا جتنی بھی ڈھکن لگا دیا اب جتنی بھی ڈھکائرمنٹ اگر آپ کو زیادہ سموکی پسند ہے تو آپ زیادہ دیکھ لئے سموک لگا سکتے ہیں اور اگر آپ کو تھوڑا سموکی پسند ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں کہ جیسے سموک میں نے لگایا ہے اور بس کیونکہ ہمیں تھوڑا پسند ہے بہت زیادہ پسند یہ کہتی کہ ہمیں تو اس کے لئے میں نے تھوڑا سا سموک لیڈا ہے اور بس اب میں جو ہے وہ دھکن اٹھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں پیاری پیاری کشبو آ رہی ہے ماشاءاللہ سے اور اس کو دیکھتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں اپنا در میں نہیں لی ہے یہ میں نے اس کو ریموٹ کر دیا ہے اور آپ اس کو کیا کرتے ہیں مکس کر دیتے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے مکسنگ کر دی ہے تو چلیں آپ کو دیش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کیسی بنی ہے سموکی بیف کڑھائی موسیقی بیف کڑھائی موسیقی بیف کڑھائی